امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلے والصلاة والاہلہ اما بعد اقول والا حق اندینہ امداللہ الاسلام صلوات صلوات اللہ قبلہ صاحب حالالا مقام اوتو گھل کے آج تک جتنے اس مقدس معاولج علماء کرام خطاب کردے چلے گئے جتنے اساتزہ کرام درس دندے چلے گئے جتنے طلباء عزام اتو حاصل کر کے دنیا تو چلے گئے جتنے مومنین مومنین اس مدرس دنیا تو چلے گئے جو مہدی تیگر ہے انہاں ساراں دے سال سواب باستے ایک دفعہ فاتحہ اور قول شریف پڑھ کے بخش دے جو موسیقا موسیقی اللہ نے سارے مرہومینوں نے جوارہ لبیت جگہ تا فرماوے اور اس خانوادینوں اللہ اپنی حفظ و امانے وچے رکھے تھوڑے دے وقت میزائے کرنا جانا اجازت ہے سارے علی سونے اکسے خدے مبالا سمجھ کے سلوات پڑھوں چاہوادنا اللہ نے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے دین اللہ بنایا ہے جبریل گھرنایا ہے پیغمبر پہنچایا ہے بارہ بچائے ہر مجلسے چارل کردہ ہونا اس دین دے دو حصے ہیں اصول دین اور فروع دین اصول دین تے عقیدہ رکھئے فروع دین تے عمل کرئے عقید عمل اکیاں تے گھڑے ہوئے نووین دیریاں چوکاں دے فیکٹریاں دے بڑے ہوئے نووین بازاری نووین مداری نووین استعماری نووین عقیدہ ملنجی ہوئے جو میں اللہ تعالی بیعت فرمائے سبحانہ پہلے توہید ہے کوئی بوئی ہے چال بے دھنگی وہ پہلے جملے دورا دے وہاں جہنڈی توہید پہلے اصول دین توہید ہے جہنڈی توہید بھی شہید نہیں ہے واقعی طویلے نکمہ وقت ضائع کرنا ہے حالِ مجر آدم تو لائے کہ قائمت آئیں سارے توہید نمائندے بڑھ کے آئے جس ذات دے اتنے نمائندے مبلغ ہوں میں پھر لوگان دی تک نہیں پہنڈی پتہ نہیں کہ ایمان گھڑت چبولے آگئے اُدھے کھنڈے بھی نہیں چاندہ میرا مقام ہی نہیں علماء وقت اسی ذاکران دے کائم مقام ہوں دے آئے اس وقت اسی وقت پاس کر دے آئے علماء سوڑا بیان فرمے دے اللہ سانو توفیق دے وے اسی کچھ حاصل کر کے ہی جاویے ذاکران دے جلسے آر انج نہیں فلانا جلسہ گھن گئے فلانے بڑا پڑے آئے توہ دا ازادیاں دے باہول ہوں دے یہ توہ کئنیاں دا باہول ہیں ساڑھے واسطے جہنڈی توہی صحیح نہیں وہ نہ کوئی ذات شریک ہے اس نے نہ صفاتج نہ فعالج نہ عباداتج وہ بلندہ قادر ہے مخلوق موتاج ہے دوسرا حصود دین عادل ہے آپ بھی عادل ہے اس نے نمہندے بھی عادل ہے ہر بندے تھے عادل لازم ہے صرف پیش نماز ہے دی عادلت نہ چیک کردہ رہے گیا پیش نماز ہے عادل نہیں ہے پیش نماز کو جبریل دے سوتر تے نہیں ہوتے ہر بندے تھے عادل لازم ہوتا ہے گھاری تو بڑا ہے گھاری چادل کرے شہر دا بڑا ہے شہر چادل کرے اکل لائے اپنے عزائے بدن تے عادل کرے انہ دا عادل کے ہے عزائے بدن اس دی رہیت ہے اکھا مندے ہل ان یہ چلاوے جویں اللہ تے بیل بیتا کے ہے اے حق کے گواہی دے سل خلاف چلے سل اے خلاف گواہی دے سل مومن دے حق گاتھ گواہی نہ دے مل سادے نال پر آیا مال چاہیا آئی مومن دے پیر گواہی نہ دے مل سادے نال طور کے حرام دے پاسے گیا آئی جھوٹھی گواہی تے گیا آئی مومن دے پیر گواہی نہ دے مل لے وہ لاب تے گیا آئی بلکہ مومن دے ہاتھ گواہی دے مل سادے نال ماتہ میں حسین کردہ آئی پیر گواہی دے مل سادے نال طور کے مسجد دے پاسے جاندہ آئی مجلس تے جاندہ آئی والے دین دے قبرہ تے جاندہ آئی علماء کو مسئلے پچھانان دے آئی دماغ چٹے نہ ہی آندہ مسلے پچھڑا دائی سمجھ گئے ہو یا کوئی نہ تو میں یہ بجھڑا نہیں چاہدہ آرز کیتا ہے میں گواہی نہ دے میں نے پہر گواہی دے میں مسلے دے پاس تورکے ویندائی سیرے ماں رمضان اچھ منکہ نائی بجھدہ سارا سال ویندائی پچھتو شمجھ گئے ہو نا ماں رمضان اچھاں بڑیاں بھریوں یا ہوندی ہیں اتھے بڑیاں مکناطی سی کوتا پہیاں ہوندی ہیں انہوں دے خوشبوت چھکین دی ہے ماں رمضان الودا مسجد بھی الودا قرآن بھی الودا واتبار اکدن سلام کریں دے آئیں ماں فرق ہے اللہ دا گھر پھر ماں رمضان چڑھ سیتا سایں پہر گواہی دے میں مجلس پاس سے ویندائی میرا محترم مجمع تیسر اصول دین نبوت ہے توجہ ہے یا کوئی نہ انجھے میں خلاصہ پھر دورا دےوان عرض کہتا ہے وہ نبوت ہے اتنی کریم ذات ہے پہلے حادی پیدا کیتا ہے پچھے ہدایت پامن والے پیدا کیتا ہے میں نہیں سمجھا سکے آپ حضرت آدم تو پہلے کتنے بندے آئیں پہلے حادی دے انتظام کیتا ہے جڑا مخلو ہدایت پامن والے ہیں تو پہلے حادی دے انتظام کردائے اکل تسلیم کردیے کسے زمانے لکھوکا کروڑا مخلوق ہوئے اور حادی نہ ہوئے اکل ہی نہیں مندہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں کوئی خطے دا نبی کوئی ملک دا نبی کوئی قوم دا نبی کوئی قبیلے دا نبی بڑھ کے آیا سانو اللہ او نبی دیتا جڑا عالمین دا نبی بڑھ کے آیا ایک دو بچے اندھا حکوم ہے میں میں پورا مضمون تا نہ پرسا تھوڑا جا چکھے سا سہی چا میں توجہ ہے یا کوئی نہ دو ترہ عزیزہ حکوم دیتا ہے غدیر تھوڑی جا میں آکر چکھا دے سا غدیر ساری نہیں پڑھ دا سونی منہ دے سارے پاکستان اسی فخر کر دیا ہیں اگر اہل بیت جی خوشی غمی جویں منائی ویندی ہے شیعہ میں آنی ویند کتھائی نہیں منائی جائے دی پتہ یہ عام لوگا نو ہوندہ ہر خوشی تے پروگرام ہوندہ ہے ہر مخصوصی تے پروگرام ہوندہ ہے ہر شہادت تے پروگرام ہوندہ ہے اور اس کنال کریں دے توجہ ہے یا کوئی نہ جرہا باہر نکل کے بار دی مخلوق بیٹھے ہو کوئی نے چوتھے آسمان دی مخلوق بیٹھے لوگ امام دی شہادت ہوندی ہے شادیاں رکھی و دے ہوندے میلے رکھی و دے ہوندے پتہ بھی کوئی نہیں تعارف بھی کوئی نہیں یہ بھی سادہ کسور ہے عرض کر رہے ہوں سادہ نبی ساری دنیا در بھی بڑھ کے آیا ہے ساری دنیا تے گمراہی آئی حکم نہیں ہوا ہے میرا حبیب ہندو بڑے گمراہر اتنو تبلیغ شروع کر حکم نہیں ہوا ہے میرا حبیب افریقہ دے ویشیل اتنو تبلیغ شروع کر حکم ہوا ہے عرب اتنو تبلیغ کر عرب اتنا گر چکا ہی اگر عرب جب بددو اسلام دا پیغام سمجھ گیا ساری دنیا سمنجھ جاسی حضرت میں تبلیغ شروع کیتی ہے انہاں ویشیاں ویج چالی چالی سال تگڑے جم کر دیا ہیں مقت اپنے دشمنوں قتل کر کے مو لاکے خون پی دیا ہیں جگر کلے اکڑ کے ہار بنا کے پی دیا ہیں کتنا اوکھی ذمہ داری آئی لیکن ہائیوی نبیہ دے نبی اللہ ظرف ہی تنا بلان دیتا آئی اتھو تبلیغ شروع کیتی ہے چالی سال خاموش رہن حکم ہویا ہون تبلیغ شروع کر میرا حبیب چھپ کے تبلیغ کر چھپ کے تبلیغ کر توجہ ہے یا کوئی نہیں علماء کرام دی صف بیٹھی ہے وہ جب اکدنہ سی حدیث آئے سارے محمد ہیں ساڑے واسطے رہے سارے خان وعدہ کبلا گلاب شاہ صاحب جو ہے یا کوئی دا جس دل لے جائے اترام نہیں طولہ وہ تنامک حرام ہویا تو میں عرض کر رہے ہیں پیغمبر نے حکم ہے چھپ کے تبلیغ کر معلوم ہویا پہلی تبلیغ دے قدم تے پیغمبر سبق دے رہے ہیں اگر جان و مال دا خطرہ ہوئے تو چھپ وجنا مذہب چھپا مڑا اے جھوٹ نہیں تکیہ سننا تے پیغمبر تکیہ کرنا ترین سال خفیہ تبلیغ کیتی ہے پھر حکم ہویا کھل کے تبلیغ کر پہلے قریبیہ کھل شروع کر یا علی دعوت دے آؤ بنی عبد المطلب دے جتنے مرد دن کل کون محمد ابن عبداللہ بلایا ہے سارے آگئے یا علی بلایا نے کچھ کھانے دے انتظام بھی کرو نراض تا نہیں ہو گئے اے تو مبالد بالے سوال پہ کریں دیا میں شکی آتے نماز پوچھ رہنہ کو ایسا واتب علی سو یا کوئی نہ اگرچہ میں نے آپنو نہیں آ دیا لیکن وڑی چوپ تو میں یہ کبری کے حق کھانچا فلاں مومن ذرا فلاں سنا شک سنا واتب علی سو میرے لاغ حضرت ہو کہا آئین عبدالپیل یا علی کھانے دے انتظام کرو علی نے مختصر دیا ایک ران کو جھوڑا دیا اے چھوڑ با تیار ہویا ہے چالی بندہ عبد المطلب دا آیا ہے چالی کھوکھر نہیں عبد المطلب دیا اولاد ہے تبجھو ہے یا کوئی نہ چالی بندہ عبد المطلب دا جمع ہویا ہے پیغمبر کھانے نو ہاتھ یا علی اللہم صلح علی محمد وعالی بسم اللہ تبجھو ہے نو بھائیو میں سپید و دھائیے چاہ او دو وقت میرا بچوے سے عرض کر رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا ہاتھ لائے کھانا کھاؤ چالی بندے سہر کے سہر ہو کے کھا دا ہے چالی بندے رج کے کھا دا ہے تبجھو ہے یا کوئی نہ آنکھوں تک چونڈی ماری بن جا کئی خوشک معام ہون دے چھوڑو انہیں نیازہ نکیڑی لوڑ ہے حاضریہ نکیڑی لوڑ ہے تبرک نکیڑی لوڑ ہے انہیں دیگا نکیڑی لوڑ ہے کسی ایسے فانتے لائے ہو چاہا اے فضول نہیں پیغمبر پہلی دعوت اسلام دے رہے ہیں اور پہلے لنگرد انتظام کیتا ہے پچھے بلایا ہے نراضہ نہیں ہو رہا ہے پہلے لنگرد انتظام کیتا ہے کھا جڑے کھا پی لیا ہے پیغمبر کو جا کھنکان اٹھے ہیں یا ابو لاحب اٹھی کھلائے آجا گالی نہ سنو اے دا کوئی جادو ویکھینے ایک بندے دا ناشتہ آئی چالیہ راج کے گھاندہ ہے اے جادو گر ہے اور بندے اٹھ کے چلے گئے بندے اٹھی کے چلے گئے دوسرے دل پھر دعوت دے آؤ یا علی پھر اسے طرح سلسلہ راج کے گھاندہ اور پیغمبر اٹھے ہل میرا مہترہ مجمع پیغمبر اٹھے ہل کوئی لمبی تقریب نہیں کی تھی فرمیدل میں دین دنیا تھی بھلائی لائے کے آیا اے بہت خدا نہیں خدا ہی جڑا سادھا راز خالق ہے خالق اور رازے کہے اے بہت خدا نہیں میں نبی مان کے آیا نہیں فرمایا پیغمبر کون ہے تو آڈے چو جڑا کلمہ پڑھ دے کون ہے تو آڈے چو جڑا مسلمان ہون دے پہلا جلسہ تبلیغ اسلام دا پیغمبر آپ خطیب نہیں فرمایا اے چالی بندے چو کون مسلمان ہون دے کون کلمہ پڑھ دے پہل پیغمبر ہی جو کو جا کے آئے دین لائے کے آیا تو آڈے چو کون ہے جڑا دین دے میشانج میری نصرت کرے میرا ناصر بنے میرا مددگار بنے یہ کو جا کے لئے ہر کے انہوں حق پہنچ دا آئی کوئی نہیں اٹھے آ تیرہ سال دا علی اٹھے آکا میں حاضرہ پیغمبر نہیں آکا یا علی تو حالی بچہ ہیں یہ بڑی ذمہ داری ہے تو بہوان پیغمبر علی دے بچپن تھے اعتماد کر رہے ہیں لوگ آدن جے بچے ہیں جو پہلے کلمہ علی پڑھے آئیں کلمہ تو پڑھ دا ہے جڑا مسلمان نہ ہوئے جڑا ہوئے کل ایمان آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے اسے نام کی تسبیت تو فرشتوں نے پڑھی آئے کسی ہے علی اٹھے میں مدد کر ساں پیغمبر آدن ایبرا وسیع وزیر خلیفہ ہو سی تو اڈے اس تحت اتاعت واجب ہو سی کال اللہ بولا وات اٹھی کھلا ہے اور کہنے مخاطب نہیں ہویا ابو طالب نے تانہ مار کے آدھے کار اپنے بیٹے دی اتاعت کار اپنے بیٹے دی فرما برداری ابو طالب مسلمان بھی نہ ہیں یہ تانہ کیوں مار رہے ہیں نہیں سمجھا سگیا کہنے میں ایسا کہ ابو طالب نے تانہ مار دائے ابو طالب نے ان مسلمان آکھے نہ زبان بند کر میں کوئی جا کلمہ پڑھے میں تو مسلمان ہو سا تھا ابو لہب ابو طالب نے مسلمان سمجھ کے تانہ مار دائے مسلمان آج تا ہی مسلمان نہ سمجھے میرا آقا فرمین ایک جگہ تھے پتہ نہیں لوگ کے میں مو پھٹے اگر میں بابا چاہے ساری مخلوق نے شفاعت کر سکتے علی مدد دا وعدہ کی تا ہے علی وعدہ نبھایا آدم تو آج تا ہی کہنے نبھایا ہر مقام تا علی وعدہ نبھایا لوگ پیغمبر امت نے ان یہ چھوڑ گئے آپ بنا آلویا ہے اے وٹن دی دعا خیر نہیں نبی تا علی دا موہدہ ہے علی تا نبی دا موہدہ ہے علی مدد کرنی ہے اس نے بدلے پیغمبر رسی وزیر خلیفہ اسی پیغمبر چھوڑ کی میں سکتے ان امت لو علی وعدہ نبھایا ہر مقام تا نبھایا میرے نالو اچھا جان دے ہو علی ذمہ داری نبھایا علی پیغمبر تیرہ سال مکہ تبلیہ کیتی ہے ڈھائی پہ انتین سو مسلمان ہوئے ہیں مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں جدہ دنیا تو برکہ وٹایا ہے چوڑی لکھ مسلمان آئے چوڑی لکھ مسلمان دے پیغمبر گلوہ لگئے ان جڑی جمسی ہدایت یافتہ ہو سی ان ہدایت دی لوڑ بھی کائی نہیں نہیں پیغمبر سارے آکام پہنچائے لیکن حکم ہویا ہے آخری حاجت میرا حبیب سارے پیغام پہنچائے نہیں اگر ایک کم نہ کیتا وَإِن لَم تَفْعَل اگر ایک کم نہ کیتا رسالت دا کم ہی کوئی نہیں کیتا اے خدیر بیہ جملہ سمجھ کے ہاں کھا گئے انہیں نہیں غور فرمایا بیہ جملہ ہو گئے ہیں باسی جملہ ہو گئے ہیں حضرت سر میں حکم ہویا میرا حبیب اگر ایک کم نہ کیتا لا الہ الا اللہ پر آئے کوئی نہ کم ہویا محمد الرسول اللہ پر آئے کوئی نہیں کم ہویا قرآن پر آئے نمازہ سکھائیں حج کرائیں اگر ایک کم نہ کیتا کوئی کم نہیں کیتا سارے نبیہ دن نبوہ دہ دارو مدار سارے نبیہ دے ایمانتے ہیں سارے نبیہ دی نبوہ دہ دارو مدار غدیر دے اعلانتے ہیں پیغمبر خطبہ پڑھیا میں چھوڑ دیتا ہے جملہ پیغمبر خطبہ پڑھیا سابقہ خدمات آئندہ حالات دل خطبہ جملہ من کون تو مولا ہو ہے نہیں بھائیو اگر اعلی نے نہیں پڑھ دا خدیر دا کوئی جملہ بھی اگر اعلی نے اے بغمبر نے صرف اعلی تک انتظام میں ہدایت کیتا ہے تو اعلی تو پچھے دینی بے وارث امتی بے وارث ادھے تو دیر حج آج کرام بیٹھے ہو حاج یہ نہ مجمع بیٹھا ہے حاج دے رکھے تھکے ہو یا حاج حاج پڑھنا میں نہ دیں اور کیوں بیٹھے آئے ہنڈ گھار اٹھ کے وانج پہ آئیں انہیں ہوندے لیا کوئی نہ ایک بٹھڑے نوں بچے بہنجے آج تے دیکھ دھوک کے اگر اصدہ گھروں لکھے لیا ہی قدیر آئی اتھے جڑے بھیڑے چڑے اس نے دا واپس آیا سارے مبارکہ نے میرا ہے اوزہ کہ پتروں دعا مانگے اللہ دشمن کوئی نہ گہنے منگے جیلی ہے دعاو کے آج دے کام ہوندے دشمن کوئی اللہ نہ گہنے منگے کہ دے خس نصیب ہو واس لگ دے نائے ویندے وہے تے مر لے وکار ہیں اے پلاٹ وال کوئی ملنا ہے وال اے کر کے اگلے مولوی ہے دیکھڑ یہ گلنا تے پورے آنے آئیں اے تا دے اور کام کرو بھی کوئی نہ مولوی دے کوئی پیودہ دین نہیں آج گلے سال کعبہ کوئی پٹیج وجہنا ہے کعبہ تے نہیں پٹیج بنا تیری جاڑ نہ پٹیج وجہنا ہے تائیں حکم جلدی پیغمبر پہمے جہدہ میں مولا اس نے علی مولا جیتھو تا ہی مولا علی مولا ہے جہدہ جہدہ میں مولا علی مولا ہے مبارکہ ہویاں ہویاں نہ مبارکہ سارا کچھ ہویاں ایک دستور زمانے دی کسے بادشاہ سلطان نواب دی تاج پوشی ہومنی ہوئے چند چیزیں لباسمات چوہوں دیئے پہلے نمبر تے اعلان کیتے ہوئے دے اطلائیں دیتیا جاں دیئے منادیاں دیتیا جاں دیئے دوسرے نمبر تے ایک خصوصی سٹیج بڑھائے جاں دی خصوصی سٹیج ہوں دی ہے نہیں یہ تیسرے نمبر تے جیڑا خاندانی چو بزرگ ہوئے او دستار یا پاگ یا تاج رکھ دا پا ویند ہے چوتھے نمبر تے درباری شائر ہوں دی شیر پڑھ کے انعام لیندے پنجوے نمبر تے بخ مبارکہ ہوں دیئے ہر کوئی مبارکہ دے دا ہے چھے میں نمبر تے جدوے دی اشاعت ہوں دیئے نا باہر تا دوست سون کے چھار ویندل دشمن سون کے آنکھوں سور دیوائے نا چھار ویندل چھار ویندل یا کوئی نا یہ ساری لباس مات ایلی دی تاج پوشید نظر آن دیئے لیکن لوگا نظر نہیں آن دیاں بلال لے حیالا خیر نمال دی منادی کیتی ہے اگلے پچھلے آجی نہ سپی کر نہ کاشا ہے ہر کانتے آواز پہنچے آئے خصوصی ستے جوندل ایسا ممبر پیغمبر بنایا آگدل پہلے ممبر بناو مولا ممبر کس دا بناویے نہ لکے نہ کل نہ کابلہ نہ پھٹی نہ لوہار نہ درخان ممبر کس دا بناویے فرمی دل میں دستا اے پالان جمع کرو دستے گئے پالان رکھ دے گئے ممبر بان گیا دیکھیں انہیں ممبر مولا مثالی ممبر ہے جوہیں ممبر مثالی ہے انہیں خطیب مثالی ہے انہیں خطبہ مثالی ہے انہیں مجمع مثالی ہے پیغمبر نے اجلیل ایساد اپنے ہاتھ نال دوسرا ہندہ دوسری چیز پیغمبر فیک کے فرمی دیں لوگو جب میرے بتائے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے وارس ممبر کیسے بنا ہوگے ممبر دا وارس کیوئے بنا ہو لیسو اللہ ہوتھو اللہ 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 سواللہ 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 عیدہ موقع عیدہ دینے تھوڑے آئیت مو مکارنا کارباؤ عیدہ دینے مبارکہ ہونے عیدہ دو اہل بہت بنائیا یا غدیر منائی ہے یا مبالا منائی ہے یہ ساڑیا عیدہ ہے آج بھی سجیدہ ہوئے بیٹھے چہرے تے بشاشت ہوئے پیغمبر بازوں نے آپ کے بھی کھایا آ تو میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر خان دام دا بھڈا جڑا بزرگ ہوئے پیغمبر نے پاک بنائی ہے جڑے بنی حاشم دے نہیں کائنات دا سردار ہے حسان بن ثابت کا سیدھا پڑے آئے بخن بخر دیا مبارکہ ملیا لیکن ٹیپ دا باندھ راندھ آئی جڑا اشاعت ہوئی ہے نا دوست سن دے دوست دشمنٹ سڑ دے ہیں دوست سڑ دے ہیں یا حجی حج تو آئے سنائے حج دی نوی گال کوئی کہ پچھنا آخری حج جائی بیرانو حق بڑائی ویدھا ہے تو انو اس دا نا بھی یاد آئے اوہ قوم دا ہر بچہ ہی ہو جائے دا کھوجی ہو دا ہے نا بھی یاد آئے سڑ دا گیا سڑ دا گیا حرس بن نمان فیری پیغمبر کو لائیا نمازہ آکھیلی پڑیان پیودہ دے دا مذہب چھوڑے آئے خدا دا کلمہ پڑے آئے قرآن نو یہاں نال آئے آئے ای آخری حج جائے بیرانو حق بڑائی یادے ہو پیغمبر دے چہرے تے جلال آیا ہے جتنا کوئی ستاویہ جلال کا دین آیا ہے پائنٹن پاک دے پارے کوئی گل کرے پیغمبر دے چہرے تے جلال آوے دائی فرمائے جل آجتہ ہی نہیں سو جاتا میں کام ہوں آپ نہیں کیتا اسے اتنا سخت حکم ہوئے اسے وسیع نہ بناتا تو میں قبول نہ تھا علی امام نہ بنتے تو میں رسول نہ تھا اتنا سخت حکم ہوئے پیغمبر نے بازوں نے اب کے وکھایا ایک ایک نوں دسیا ساہے پائنٹن پاک دے فضائل پیغمبر زندگی اے دسائن کنا دے مبالاویج کنا دے شدہار مقام دے دسائن حسنین نوں موڈے ہتے چاہ کے ترہن آدین نوں پہچان لاؤ لیکل پیغمبر دی اکھی باندھوان دی دے رہی میں نہیں پڑھ سکتا مضمون بلکل میرا وقت ہی ختم ہو رہے ہیں ان یہ پانچ ساٹھ منٹ میں خلاصہ سواب وسط عرض کرنا چاہنا اسوئے مضمونی لوگ ہیں اس محولے چھو نہیں پڑھ سکتے آزادیاں نار پائنٹن پاک پائنٹن پاک کاؤں نے جڑا پائنٹن پاک رو نہیں مندہ لوگ آکھتے ہیں اس گھر تو بغیر کوئی گھر ہے من جا میں پائنٹن پاک رو کسے ایک پاک دے جنازہ تے عزت نال اٹھے لیا کسے ایک پاک دے جنازہ تے عزت نال اٹھے ہا پہلا جنازہ پیغمبر دا اٹھے ہیں لوگ اپنے منصوبیاں ویچھ ہیں علی دی گود ویچ نبی دا سار ہے یہ اتنے تا یبریل کا فور جننات آن دا ہے پیغمبر اس نے چار حصے کی تے ہیں ایک اپنا بطول علی حسن دیتا ہے حسین چھوٹا ہے سمجھ گئے ہو نانا میرا اسا کوئی نہیں کا فور جننات ہے بچڑا ہنو لوڑ دے جنو وارس غسل دے میں کفن دے میں لالا جانے تیری لاش تکیوے لوٹیاں پوسل پیغمبر جنازہ عزت نال نہیں اٹھے آ دوسرا پائنٹہ نپاک جو جنازہ بطول دا اٹھے ہیں بطول دا جنازہ بھی آدھراتن اٹھے ہیں میری اس مولا میر جڑے غسل کفن دے گی دے آؤ حسنین ما دا مو وے کھلاؤ ساری اولاد آئیے حسین نہیں آیا ما سڑے سی تا میاسا کفنی جو بی بی سڑے آتا حسین آیا ہی میں جڑا فکر آرد کرنا چاہنا اولاد ما دی میت آکے رونی انج اے ازادارو سانو تا شرہ ماند آئے نا چھوٹی چھوٹی اولاد آئے انج رونیے ندائے ہاتھ فائیے جا علی اولاد نو جدا کر میرے ملائکت کو رام بچ گیا ہے انہ دے روور نال آرشن لڑنا گیا ہے علی پیار نال کہیں ملے دھیان اٹھے ہیں دل چھوٹے سان نے کہیں ملے پتران اٹھے ہیں دل ازادار مجمع سمائیدار مجمع دستوروی زمانے دی ہے چھوٹے بچانوں پہ او مادی میتو رشتہ دار پیار نال اٹھے ہیں دل ایک قسمت حسین دی دھی دی ایک قسمت میری شادادی شکینہ دی جڑی پہ او دی میتو جڑکا نال اٹھائی گئی ہے آج رات نو دفن ہوئی ہے آج تا ہی پتہ نہیں بطول دی قبر کتے ہیں کونے جڑے نہیں مندہ تیسرا جنازہ علی دا اٹھے ہیں علی وی رات نو دفن ہوئی ہے حسن میری قبر دا نشان نہ بڑا میں ڈیٹ سو سال تا ہی عوام نو پتہ ہی نہیں علی دفن کتے ہیں چوتھا حسن دا اٹھے ہیں ایڈا سمائیدار مجمع ویج کوئی چینہ ویٹن دی لوڈ نہیں ہے جدہت حسن دا اٹھے ہیں ہاں بھرامہ جنازہ سوڑا تیار کیتا ہے بھراج جو جوان آئے بھیڑی بھی دروازے تا ہی ودہ کیتا ہے دروازے تے بھیڑی بہے گئی ہیں جنازہ روزہ رسول تے آئے یا رو کے آگیا ہے سمجھ گئے ہو سارے یو کو جا کہلے نانہ ہی ساڑھا ہوئے مدینہ بھی ساڑھا ہوئے جنازہ بھی ساڑھا ہوئے کیوں اللہ دے بطول دے پیش پائے گئے ہو آجا حسین دا کلام ختم نہیں ہویا ایک تیر آیا ہے تیر حسین تے نہیں حسن دے جنازے تے آیا ہے ستیر تیر آیا ہے شرما کے روان والا سون کے تڑپ گیا ہے اس بینٹ مجھا جڑی تیر چھکے دیر آئے گئی آئی ایک پنجماتان حسین رہ گیا ہے پنجماتان حسین رہ گیا ہے پنجماتان پاک دا حسن نہ دے میں نا کفن نہ دے میں نا پرانی پاوشا کی لٹ لہی نے انگوٹھے نہیں لتھی انگل کپ لہی نے سر بلاندویا لاکو تلال حسین و بکر بھلا عمر سادہ دے جا میرا گھر پورا نہیں ہویا جلدی کرو لاش دے گھوڑے بھجا دے ہو اے ڈے ظلم دے گھوڑے بھلے سینے دیا ہڈیا کان لال میں لے گئی آئے اللہ تو آنو آجار دے ہوئے فرما دایا جائیں میرا گھر پورا نہیں ہویا اور کے چاندہ ہیں آدھائے بھجوا کے گھوڑے لاشا آتے میڈا نہیں مویا ارمانے آجار لٹنے بھرکا اے جا ظالم خیمے جا داخل ہوئے اللہ واسطے توجہ کر آئے آخری ملتا ہے اے جا داخل ہوئے جی میں خدر پائے ویندہ ہے کہیں بی بی دے سار دو چادر لہائی لے ہاتھ نہ اللہاوے نہ نیزیا نہ اللہایاں لے کہیں بی بی دا سار زخمی ہوئے ہیں مالون ڈٹھا ایک معصومہ کھڑی ہے کناویت کی امتی دور پائے ہوئے ہیں اے لائیل نیڑے آیا ہے منگی آچا لہا کے دیوے آچا لمنگے نہیں ظالم ہاتھ پائے ہیں اے جے ظلم دے چھکے ہیں خون نہ لگایا ہے ایک ہور سپاہی دٹھا ایک بی بی ہے جڑی گندڑی گھتی بیٹھی ہے آدھا کی امتی مال تا اسکول ہے جڑا گلڑی کھسی ہے کھولے تا سگر دے دو چولے باہر آئے آدھے آلماں میری رول دی رہوڑ کا ہی موسیقی